موسیقی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آپ کا میز بان خواہ و رزیم قادری آپ کی خدمت پہ حاضر ہے اور بڑے عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ آپ تمام ناظرین کو سلامی عقیدت پیش کرتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ خلاق عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہم سب کے احوال پر کرم فرمائے اور اس ماہ مکرم کی بابرکت ساتوں میں اور لمحات میں ہمیں اپنی جانب اور اپنی بارگاہ میں ملتجی رہنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے خصوصیت کے ساتھ ایک مہینہ ہی نہیں بلکہ پورا سال کوشش کرنی چاہیے کہ اس انداز میں خوشنودی خداوند عالم کو حاصل کیا جائے جس انداز میں ہم رمضان المبارک کی جو ہے وہ ساتوں میں کوشش کرتے ہیں نمازوں کے ذریعے سے سجدوں کی قصرت کے ذریعے سے اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہوئے جانی زکاة کی شکل میں اور پھر سہر و افطار میں جو ہے وہ دورانیا جو ہے اس کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہ کر جو ہم خزارتے ہیں یہ پورے سال کی تربیت کا ایک نصاب ہے جو رمضان المبارک میں ہمیں عطا کیا جاتا ہے تو جہاں یہ ماہ مکرم ہمیں اتنی برکتیں عطا کرتا ہے اور اللہ تعالی کی بارگاہ سے رجوع اور واصل ہونے کے لیے اور قرابتوں کی حصول کے لیے یہ موقع عطا کرتا ہے اگر یہ تربیت پورا سال ہم اپنے وجود پر نافذ کر لیں تو یقینی اسی بات ہے کہ ہم ایک حقیقی مسلمان کی حیثیت سے زمانے اور زمانوں میں اور لوگوں کے سامنے اور دوسرے معاشروں کے لیے ایک بہترین نمونہ بن سکتے ہیں ایک وقت تھا کہ جب مسلمان کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے اور آج یہ علمیہ ہے کہ مسلمان کو دیکھ کر نہیں اسلام کو پڑھ کر کافر مسلمان ہو رہا ہے آج تعلیمی اور تعمیری ضرورت ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے اسلاف کے طریق پر آئے اور اس انداز میں اپنی زندگیوں کو ان کی صیرت سے استوار کرے کہ مسلمان حقیقی معنوں میں اپنے تشخص کو حاصل کر لیں آج مسلمان کے تنظلی کی وجہ یہی ہے کہ اپنے اسلاف کے طریق کو چھوڑ بیٹھے ہیں ہماری بقاہ اسی میں ہے کہ ہم قرآن سے رجوع کریں اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور احکام شریعت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں تاکہ کامیاب مسلمان کی حیثیے سے دیکھے جائیں دیگر عبادات جو اپنے اپنے وجود میں ایک انتہائی مقام عجر رکھتی ہیں آج پہلا عشرہ ہے اور اپنی منزل تکمیل پر کھڑا ہے اور کتنی جلدی یہ ماہ مکرم جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے اس کا اندازہ کسی ایک مومن محب سے پوچھئے کہ اس مہینے کی برکتوں کو وہ کس انداز میں حاصل کر رہا ہے اور اس مہینے کے جانے کے حوالے سے اس کا دل کتنا مغموم ہوتا جا رہا ہے اللہ کریم اس ماہ مکرم کی برکتیں سمیٹنے اور حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق کہ بدبقت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور بخشش نہ پائی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مکرم کی برکت سے اللہ کریم ہمارے احوال پر کرم فرمائے عشرہ رحمت کی برکت سے ہم سب پر رحمت ہو مغفرت کا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے اللہ اس کی برکت سے ہماری بخشش فرمائے اور آخری اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے ازادی کا ہے اس سال اس زندگی میں خدا جانے ہمیں اگلے سال ماہ مکرم دیکھنا اور اس میں روزہ رکھنا نصیب ہو نہ ہو لیکن غنیمت جانتے ہوگے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسی رمضان کی برکت سے ہماری بخشش فرمائے چونکہ رمضان مبارک کا یہ متبرک مہینہ جو ہے وہ اپنے دامن میں آمال کی بہاریں لے کر آتا ہے اور آمال میں ایک عمل جو ہے وہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جس کی جزا اور عجر اتنی عالی ہے کہ اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں آپ جان چکے ہیں کہ وہ موضوع ہے صبر اور اس کی اہمیت اور فضیلت پر آج ہم گفتگو کریں گے آج ہمارے درمیان نائن نیوز سٹوڈیو میں جس موزز شخصیت کو ہم نے بدو کیا ہے وہ علمیت کے حوالہ سے ایک اتہائی گران قدر اور انتہائی مہمات میں اور خدمات دین میں ایک متحرک شخصیت ہیں اور اس انداز میں علوم دینیہ کے حصول اور فروغ میں یہ مسروف نظر آتے ہیں کہ ان کی ان خدمات کو دیکھتے ہوئے انتہائی محبت سے سلامی عقیدت پیش کرنے کو دل چاہتا ہے میرے اور آپ کے ہر دل عزیز اور محبوب جناب محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا ابو الخیر محمد یامین صاحب قریشی آج کی اس ٹوڈیو میں افطار ٹرانسویشن میں ہمارے مہمان ہیں حضرت آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو علماء کے سینہ میں جو نور ایمان و قرآن ہے اس کی زو سے اس کی روشنی سے اللہ کریم ہمیں منور ہونے کی توفیق اطاف فرمائے تو حضرت آج کے موضوع کے حساب سے یہ بتائیے کہ صبر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس چینل کو ترقی اطاف فرمائے دارہ ان کی سعادتوں سے مال علماء فرمائے سبر علماء نے جو اس کا معنی بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو روک لینا اللہ اتبر اور مشکت برداشت کرنا سبحان اللہ یہ سبر کہلاتا ہے ٹھیک اور اس سبر کا کہاں کہاں اطلاق ہوتا ہے اچھا زندگی میں اس کی کتنی ضرورت پڑتی ہے کہ انسان کے زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے عامال کو شاندار بنانے کے لیے سبر ایک بنیادی حصیت کا حمل ہے کیونکہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے کسی چیز سے خصوصا اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے نفسانی خواہشات جو کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے فرمایا کہ وَتَّبَا حَوَا ہو جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْقَلْبُ اس کی مثال کتے کی طرح ہے خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا اور اس خواہش سے رک جانا اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا نفس ادھر سے کہے کہ یہ کام کر جی کر گزر کر گزر وہ انسان کو مسلسل وہ گمراہی کی طرف یا لادینی کی طرف یا اپنی خواہشات میں خواہشات کے دلدل میں ڈبونے کی طرف وہ انسان کو لے جا رہا ہو اور دوسری طرف انسان جناب وہ صبر و تحمل کے ساتھ پورا ڈھٹا ہوا ہو استقامت کی وہ ایک تصویر بنا ہوا ہو صحیح اب جب وہ استقامت کرتا ہے نا جی جی تو قرآن پاک میں اللہ کریم جللہ و عالی نے اس سے استقامت کرنے والوں کی تحسین فرمائی ہے فرمائی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا سبحان اللہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت کرتے ہیں یعنی وہ خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرتے نہیں کرتے یعنی کہ قرآن جو ہے وہ صبر کی تعلیم دے رہا ہے صبر کی تعلیم دے رہا ہے سبحان اللہ مشکت کو برداشت کرنے کے متعلق یہ سبق دیا جا رہا ہے سبر در حقیقت مشکت کو پریشانی کو ٹینشن کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں قرآن تعلیم دے رہا ہے کیا ہی بات ہے سبحان اللہ اچھا حضرت قرآن جو ہے وہ ہمیں صبر کی تلقین کر رہا ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالہ سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں سرکار دعالم نور مجسم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اندر جہاں زندگی گزارنے کے بے شمار اصول کہ ایک بندے کو ایک اللہ کے عبد کو کیسا ہونا چاہیے وہیں انسان کی تعمیر و ترقی کے لیے اس کے اخلاقیات کو اس کے کردار کو بہترین بنانے کے لیے صبر کی بے شمار تلقین موجود ہیں اور ایک عملی کردار بھی ہے قولی کردار بھی ہے سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ صبر جو ہے یہ انسان کو بلندی ایک کمال تک پہنچا دیتا ہے سبحان اللہ مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے سرکار مدینہ مصطفیٰ جانرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی بندے کو کمال درجہ اتا فرمانا چاہتا ہے اور وہ اپنے عامال سے اس منصب پر یا اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا اس کے عامال میں کہیں کمزوری واقع ہو جاتی ہے تو اللہ کریم جللہ وآلہ اپنے اس بندے کی جسمانی یا اس کی مالی یا اس کے اولاد میں نقصان کی صورت میں اس کو مبتلا فرما دیتا ہے اور جب اس کو مبتلا فرماتا ہے تو پھر مبتلا فرمانے کے بعد اس کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائے جب وہ اس کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے جب وہ اس پر صبر کر لیتا ہے وہ واویلہ نہیں کرتا جسمانی آرزے میں مبتلا ہو جائے یا مالی اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ اس پر صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مشکل کو برداشت کرتے ہوئے چلتا رہتا ہے واہ واہ یعنی کہ ایک صابر جو ہے جی وہ صبر اسی شکل میں کر سکتا ہے کہ آنے والی اس عزمائش پر رضائی الہی کو مقدم جانے الحمدللہ یہی ایک گردار ہے ایک مومن کا جو اس کی شخصیت کو واضح کرتا ہے سبحان اللہ اس کا تعلق جو الہی سے ذات باری تعالی سے ہے یہیں سے پتا چلتا ہے کہ وہ واویلہ تو نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے مقربین بندوں کے جس طریقے سے امتحانات دیئے ہیں جب ان پر عزمائشیں آئیں ہیں تو آپ اگر ان کی صیرت پڑھیں انبیاء کرام علیہ السلام کی صیرت کو آپ دیکھیں تو ہر ایک نبی کی صیرت وہ صبر کے ساتھ تعبیر ہے وہ حضرت حضرت ایوب کا جو صبر ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے مشہور ہے پوری دنیا کے اندر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر دیکھیں اور چھوری کے نیچے حضرت سیدنا زبیح اللہ علیہ السلام کا صبر دیکھیں اور پھر اسی صیرت کی آپ گھڑیوں کو دیکھتے آئیں اور پھر جب آپ صبر کو درجہ کمال پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یقینا پھر ہمیں در مصطفیٰ پہ جانا ہوگا یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ دیگر انبیاء کو جو مسائب قوم نے تقالیف دی ان سب سے زیادہ تقلیف ذات مصطفیٰ کو پہنچائی گئی اور آقا کریم علیہ السلام اور اس پر آپ کا صبر طائف کے اندر کیا ہوا طائف کے لوگوں نے آقا کریم علیہ السلام کو کتنی عذیتیں پہنچائیں آقا کریم علیہ السلام کے وہ مبارک نالین سر پر رکھنے کو جو مل جائیں نالین پاکِ حضور تو فخر سے ہم بھی کہیں تاجدار ہم بھی ہیں وہ نالین پاکِ مقدس وہ خون سے جب لبریز ہو جاتے ہیں جب رئیل امین آ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ارشاد فرمائے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کے لوگوں کو پیس کے رکھ دوں آقا کریم علیہ السلام نے کمال سبر کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا نہیں ان کی تکلیف مجھے برداشت نہیں ہے سبر کا ایک کوہ گران آقا کریم علیہ السلام کے وجود اتھر کے اندر آپ کے خیالات میں آپ کے دیل و دماغ کے اندر یہ چیز پنہاں تھی اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کا وقت کے ساتھ ساتھ اظہار فرمایا اللہ وقت پہا اچھا حضرت یہ بتائیں چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے اور اپنی ذات پر اگر کوئی ازمائش آ جائے تو بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے لیکن اگر اولاد پر آ جائے یہ بھی انسان کی ازمائش کا ایک خاص پہلو ہے جس کا ذکر حدیث مبارکہ کے اندر کیا گیا کہ سب سے پہلے اس کو اپنی ذات میں جسمانی طور پر کسی عرضے میں مبتلا کیا جاتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ اس میں حوصلہ رکھتا ہے برداشت کرتا ہے اس میں قوت برداشت ہے یا نہیں ہے پھر اس کو مالی نقصان میں آخر فرمایا کہ اس کو اس کی اولاد کے نقصان میں مبتلا کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جب اولاد کے غم میں یا اولاد کی تکلیف میں کوئی بندہ مبتلا ہوتا ہے تو بڑے بڑے سابرین جو ہیں وہ بازفہ ان کا جو ہے پہمانہ سبر جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے حسرت وہ واقعہ کس طرح ہے کہ جب آپ کے حقیقی شہزادے اور امام حسین کے حوالہ سے حکم باری تعالی آیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو پیش کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا پسند فرمایا تو کیا توجیح بیانتی ہے اپنے شہزادے کو پیش کرتے ہوئے کہ اگر یہ جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوگی اگر حسین جاتے ہیں تو میری شہزادی کو تکلیف ہوگی اللہ کو اکبر کیا سبر ہے جو اور اس میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو تکلیف نہ دیں اللہ اکبر یہ اسلام کا حسن ہے اور یہ حسن مصطفیٰ جان رحمت سے ظاہر ہو رہا ہے حضور نے اپنی تکلیف برداشت کرنا گوارہ کی اپنی لخت جگر کی تکلیف برداشت کرنا گوارہ نہیں کی یہ بات بڑی کمالہ اور خوبصورت ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائش آ جائے کوئی ایسا وقت آ جائے تو اس پر صبر کرنے کا حکم ہے اگر آپ کے پاس اختیار بھی ہو اور طاقت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت بھی ہو اور پھر اس عزمائش کے حوالہ سے آپ کو علم بھی ہو تو آپ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ یہ عزمائش یہ امتحان یہ مسئبت دور ہو سکتی ہے یا کر سکتا ہوں کیا جی بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کے بیٹے حسن کو زہر دے کر اور حسین کو شہید کیا جائے اس پر آپ قدرت رکھتے تھے لیکن دعا یہ نہیں کی کہ باری تعالیٰ انہیں محفوظ فرما بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم جانتے ہو اس پر خود بھی صبر کیا اور اپنے شہزادی کو بھی صبر کی تلقیل ان کو بھی تلقین فرمائی اور پھر ان کی طرف سے اپنی اولاد کو جو صبر کی تلقیل ہے تربلا کے میدان کے اندر شہزادہ سیدہ طیبہ طاہرہ نے سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جس صبر کا مظاہرہ کیا پوری تاریخ آپ پڑھ لیں کہیں آپ کو ایسا صبر نظر نہیں آئے گویا میں یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ صبر بھی یہاں آکے دیکھتا ہوگا کہ میرا کس کا ساتھ واپ ہے موزز ناظرین آج ہمارا موزوز صبر ہے اور گفتگو ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے کہ اگر میں کہوں کہ صبر کو میراج مل گئی تو یہ بھی جانا ہوگا مقتصر بریک کے بعد آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے موزز ناظرین ایک بار بھی آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج رمضان مبارک کی افطار ٹرانسمیشن ہے دس رمضان مبارک ہے اور ہم آج صبر پر گفتگو کر رہے ہیں کہ صبر کیا ہے اور قرآن و حدیث میں صبر کے حوالہ سے کیا حکم ہے اور حضرت بڑے خوبصورت انداز میں صبر کے حوالہ سے گفتگو فرمارے ہیں حضرت یہ بتائیے کہ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مسلمان کے لیے صبر پر جو عجر ہے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صابر کے لیے جو نویدیں ارشاد فرمائی ہیں اس میں سب سے بڑی چیز ہے رضا الہی کا حصول جب کسی بندے کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ایک کمال مقام اور درجے کی حصیت رکھتا ہے وہ مرحلہ تو اب جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ کریم جللہ وآلہ اپنے اس بندے خاص کو جب عزماتا ہے اس عزمائش میں سب سے آخری چیز ہوتی ہے کہ اللہ کریم اس کو صبر کی جو توفیق اطاف فرما دیتا ہے وہ اس توفیق پر پورا اتر جاتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ اس بندے کو اللہ کریم وہ منزل اطاف فرما دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو اس کے لئے مقدر فرمائی ہوتی ہے جس سے وہ اپنے عمال کے کمزوری کے وجہ سے نہیں پہنچ سکتا وہ خاص مقربین کا ایک مرتبہ ہے وہ خاص مقربین کا ایک علماء جس کے متعلق فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور بشارت ہے خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لئے یہ بہت بہت بڑے بڑے کاموں میں سے یہ کام ہے ہر کسی کے اندر یہ کمال نہیں ہوتا آنے والی آزمائش کو یا آنے والی تکلیف کو اب تکلیف ہیں جو انسانوں کی طرف سے ہوتی ہیں جی 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 کوئی انسان کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے اس پر بعض دفعہ انسان اپنے صبر کے پیمانے کو توڑ بیٹھتا ہے واویلہ کرتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے شکایتیں کرتا ہے غیبتیں اور چوڑیوں اور جوٹ اور توہمتوں کے دفتر کھل جاتے ہیں تو اس معاملے میں چاہیے کہ صبر کرنا چاہیے معاشرے کے اندر جب صبر رہتا ہے صبر سے معاشرے کی بہترین خوبصورت تشکیل ہوتی ہے جب معاشرے میں صبر نہ ہو جب معاشرے سے صبر باہر چلا جائے تو معاشرہ ایک یوں سمجھے کہ منتشر حجوم کی شکل اختیار کر جاتا ہے حضرت دیگر عبادات ہیں نماز ایک ظاہری عمل ہے کہ بندہ قیام میں کھڑا ہو رکوع ہو ہے سجدہ کر رہا ہے دور سے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے حج دو چادر ہیں زیبتان ہیں اور بندہ قابط اللہ کا تواف کر رہا ہے دور سے پتا چلتا ہے کہ بندہ حج کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے تو اسی طرح زکاة اللہ کی دی ہوئے مال سے اللہ کی رامے خرش کرنا یہ بھی عملیں ظاہر ہیں روزہ اور صبر کیا خوبصورت یہ مربوط عمل ہیں کہ دونوں کا تعلق باطن سے ہے اور دونوں کا تعلق صبر سے ہے اور یہ بتائیے کہ روزہ اور صبر پر اللہ کریم نے کیا اپنے بندوں کو عجر دینے کا وضع ہے اللہ اکبر قبیرہ اتنا زبردست دن کا آپس میں سنگم ہے روزہ کا ایک بہترین آپس میں رشتہ ہے صبر کے ساتھ کیونکہ صبحوں سے لے کر شام تک بوک اور پیاس برداشت کرنا در حقیقت یہ بھی ایک صبر ہے صبر ہے اور اللہ کی رضا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور پھر نگاہوں کو بے حیائی سے بچا کے رکھنا سماعتوں کو علودگیوں سے بچا کے رکھنا اپنے الفاظ کو جناب برے الفاظ سے بچا کے رکھنا اور پاکیزہ الفاظ استعمال کرنا سوچوں کی طہارت تو یہ ساری چیزیں جو روزہ کے ساتھ منسلک ہیں اس کے اندر بنیادی طور پر در حقیقت بری چیزوں سے بچ کر صبر اختیار کرنا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں روزہ ہو اور صبر نہ ہو ممکن نہیں ممکن نہیں ہے صبر ہو ساتھ روزہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ روزہ اور صبر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ منسلک ہیں اس لئے یہ پورا مہینہ ایک مومن کی بہترین ٹریننگ کا مہینہ ہے تربیت کا مہینہ ہے جہاں اس کی ظاہری تربیت ہو رہی ہے وہیں اس کے باطنی عامال کو اس کے باطن کو مزقہ اور مصفحہ کرنے کے لئے پاکیزہ بنانے کے لئے اس کو یہ ساتھ ساتھ صبر کی مسلسل پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ اب اس مرحلے میں تُنہیں کیسے صبر کرنا ہے حضرت یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ اور سوال آتا ہے میرے ذہن میں کہ چونکہ یہ مادیت کا محول اور مادیت کے اس محول میں خواہش نفس جو ہے وہ غالب رہتی ہیں روح پر اور یہ صبر جو ہے یہ خالصتاً روح کی تقویت کے لئے ہے اگر بندہ صابر ہو تو روح کو طاقت ملتی ہے اور جس انسان کی روح خواہش نفس پر غالب آجائے اسے قرب قدواندی حاصل ہو جاتا ہے کیا خوبصورت چیز ہے یہ صبر کہ خواہش نفس پر یہ غالب آجاتی ہے روح اور روح جو ہے یہ صبر سے یہ تقویت لیتی ہے اچھا حضرت مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے چونکہ حضور علیہ السلام کا ہر عمل اور آپ کے صاحب کا ہر عمل ہمارے لئے مشہ لے رہا ہے ایک غیر مسلم کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وہ معاملہ تھا کہ وہ غیر مسلم جو تھا آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا کہ حضور تشریف لائے اور پیچھے کری ہوئے حضرت صدیق اکبر خاموش رہے اور وہ مسلسل غیر مسلم جو تھا آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا اچھا یہ کس رہا ہے مجھتے بد ندان کرتا رہا وہ زبان الفاظ کے ساتھ وہ غلیظ کلمات آپ کے متعلق بولتا رہا اور آپ صبر کے ساتھ خاموشی سے اس کی بات کو سنتے رہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکراتے رہے اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جب وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے آپ نے جب لبکشائی شروع کی آپ بولنا شروع ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پر کچھ نرازگی کے اثرات ظاہر ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کی مصطفیٰ جانے جانا فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں جب وہ بول رہا تھا تو آپ مسکر آ رہے تھے جب میں نے بولنا شروع کیا اور آپ کے چہرے پر نرازگی کے اثرات جو سے وہ نمودار ہو گئے اس کی کیا وجہ ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبر کی اہمیت کو واضح فرماتے ہوئے مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ بول رہا تھا آپ صبر کر رہے تھے خاموش تھے تو آپ کی طرف سے رب کریم جل اللہ و علیہ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا وہ آپ کی طرف سے اس کو جواب دیا رہا تھا اب اندازہ کریں اس میں کتا خوبصورت پہلو ہے صبر کا اچھا حضرت ہمارے معاشرہ میں عدم برداشت کا ایک محول عجب سا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بات کو برداشت نہیں کرتا اور دستوں کے ربان ہیں اس واقعہ سے ہمیں یہ درس نہیں ملتا کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر بندہ خاموش ہو جائے تو اس کی طرف سے جواب بھی دیا جا رہا ہے جواب بھی دیا جا رہا ہے اور جبکہ ایک تصادم کا محول اس سے بھی بچا جا سکتا ہے تو عدم برداشت کے حوالہ سے اگر آپ ہمارے معاشرے کی اصلاحی جو ہے وہ قیفیت کو ملہوز رکھتے ہوگے قرآن و حدیث کی روشنی میں یا سرکار کی صیرت کے حوالہ سے ہمیں کچھ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت ہے سبر کی کمی ہے اس پر کیا کرنا چاہیے سرکار مدینہ مصطفیٰ جانرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے جب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہمارے عمل کے اندر سبر کے وہ درخشاں پہلو ہونے چاہیے ہمیں لڑائی جھگڑا کرنے والوں کو اپنا ہیرو نہیں ماننا یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ترجیح ہی پوائنٹ بدل جائے نا جب ہم دوسرے لوگوں کو اپنی ترجیح کے اندر شامل کر لیتے ہیں اپنے وحم و گمان میں شامل کر لیتے ہیں کہ جی فلاں نے ایسا کیا تھا تو دوسرے نے اس کا مو توڑ جواب دے دیا تھا یہ مزاج جو میڈیا کے ذریعے سے یا مختلف اور عوامل کے ذریعے سے جو ہمارے عوام کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر منتقل ہو گئے ہیں دیکھا دیکھی چیزیں یہ ہمارا مزاج نہیں تھا مسلمان کا مزاج نہیں تھا مسلمان کا مزاج تحمل اور برداشت اور بردباری ہے جس طرح قرآن میں کہا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمہ وبینہوں میں یہ ان کو دیکھیں گے آپس میں بڑے رحیم ہیں آپس میں بڑے شفیق ہیں آپس میں بڑے مہربان ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ جناب بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے والے ہیں وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَّقْوَى یہ خوبصورت تصویریں ہیں لیکن اس وقت موجودہ جو صورتحال ہمارے معاشرے کی بنی ہوئی ہے بڑی ہی ابتر اور بڑی عجیب ہے کہ ایک مسلمان کا بچہ کلمہ گو اس کے اندر وہ قوت برداشت نہیں ہے اگر آپ روڈ پر چلتے ہیں تو آپ روڈ پر دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت کے نقصانات آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کو نظر آئیں گے اگر آپ پر ٹرول پمپ پر چلے جائیں آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے بعد میں آنے والے وہ یہ چاہتے ہیں کہ عام آگے چلے جائیں تو یہ عدم برداشت کا وہ رویہ ہے جو دل و دماغ کے اندر اس وقت پیوست ہو چکا ہے لازم ہے ضروری ہے کہ اہل ایمان کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا چھڑکاؤ کیا جائے ان کے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ بنایا جائے انہیں صبر کی تلقین کی جائے اور صبر کے متعلق تو فرمایا کہ یا ایوہ اللہین آمن استعینو اے ایمان والوں مددہ سل کرو بسبر و صلاح صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اور صبر پورے معاشرے کی انتہائی اہم ضرورت ہے اگر آپ ازدواجی زندگی دیکھیں صبر کے بغیر نظام نہیں چل سکتا اگر آپ سیاسی زندگی دیکھیں صبر کے بغیر نظام نہیں چل سکتا سماجی زندگی دیکھیں صبر کے بغیر نظام نہیں چل سکتا اگر آپ معاشرتی زندگی دیکھیں زندگی کے جس جس پہلو کو آپ دیکھیں گے گھر سے نکل کر دوبارہ گھر میں داخل ہونے تک آپ کو لمحہ لمحہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے کرنا پڑتا ہے بعض مقامات پر انسان مجبور ہو جاتا ہے صبر کرنے پر ٹھیک ہے لیکن کیا ہی خوبصورت ہو کہ ہم اسی صبر کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنا لیں بہت خوب جناب صبر کے حوالہ سے بڑی پیاری گفتگو ہو رہی ہے اور ناظرین صبر کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں سمات فرما رہے ہیں امام غزالی علیہ الرحمہ کا وہ قول میرے ذہن میں آ رہا تھا اور میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین اسے شیئر کروں امام غزالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک طبقہ ایسا ہوگا کہ جن کی طاقت پرواز فرشتوں سے بھی زیادہ ہوگی اور فرشتے پوچھیں گے باری تعالیٰ یہ کونسی مخلوق ہے جن کی پرواز ہم سے بھی زیادہ ہے تو خلا کے عالم فرمائے گا کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جو دنیا میں میری رضا راضی رہے انہوں نے صبر کیا تو صبر و رضا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کریم کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہے اللہ کریم ہمیں صبر کو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے ذہنوں ابحام اور قلوب پر نافذ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ صبر و رضا ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جس عمل کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موزد ناظرین آج کی سیفتار ٹرانسمیشن میں ہم صبر کی اہمیت اور فضیلت کی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں حضرت چونکہ بریک سے قبل یہ فرما رہے تھے گھر سے گھر تک جو ہے وہ صبر کی اشیر ضرورت ہے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ صبر کی پہلی جو درسگاہ ہے صبر کی تلقین کی وہ گھر ہے گھر ہے اور آخری بھی وہی گھر ہی ہے مجھے یاد آرہا ہے کہ اگر ماں سیدہ کائنات فاطمہ زہرہ بطول جیسی صابرہ تو اولاد بھی صابر ہی ہوتے ہیں اور آپ حضور مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے پھر وہ فقر کے لیے صبر کے لیے تیار ہو جائے اچھا حضرت یہ بتائیے صبر کے حوالے سے کہ یہ عزمائش کن لوگوں پر آتی ہے اور اگر عزمائش میں وہ ثابت قدم رہیں تو انہیں عجر کیا نصیب ہوتا ہے انہیں فضیلت کیا نصیب ہوتا ہے اس کی تو بہترین جو وضاحت ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ کریم جللہ وعالی نے اشارت فرما دی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ آگے فرما دی اللہ فرما ہم تمہیں عزمائیں گے مال میں نقصان کی وجہ سے اور اولاد کے نقصان کی وجہ سے جسمانی عارضے میں مبتلا کرنے کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ تمہیں تمہارے جمع کیے ہوئے مال میں نقصان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بیان فرما کے آخر میں بشارت بھی دیئے اور ساتھ میں اللہ فرما دی ہے وہ ان بندوں کا جو اللہ کی عزمائش پر صبر کرتے ہیں اور ان میں خصوصیت کے ساتھ جب مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب سے زیادہ کڑی عزمائش کن پر آتی ہے مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ وسلم کے مبارک اللہ بہلے ارشاد فرمایا قال الانبیاء سب سے زیادہ کڑی مشکل عزمائش انبیاء اکرام علیہ وسلم پر آتی ہے اس لیے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے اس لیے کہ وہ اپنے پوری امت کے لیے انبیاء اکرام باقی تو اپنی اپنی امت کے لیے اور مصطفیٰ جانے رحمت ساری انسانیت کے لیے حضور نمونہ ہے اللہ اکبر تو اس لیے فرمایا کہ سب سے کڑی عزمائش انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آتی ہے اس کے بعد فرمایا کہ سم الامثل پھر جو جتنا رب کے دربار میں مقبول ہوتا ہے اس کی مقبولیت کے اعتبار سے اس پر آزمائش آتی ہے فَيُبْتَلَ الْرَجُلُ عَلَىٰ حَسْبِ دِينَ یہ بعض کا الفاظ ہیں فَيُبْتَلَ الْعَبْدُ عَلَىٰ حَسْبِ دِينَ جتنا دین میں جو مضبوط ہوتا ہے اس کی مضبوطی اور اس کی استقامت کے مطابق یوں سمجھ لیں کہ اس کی استعداد کے مطابق جتنی اس میں قوت برداشت ہوتی ہے اب ہر بندے میں تو ایک جیسی برداشت نہیں ہوتی اور جو خواست ہوتے ہیں ان کی برداشت کا پیمانہ اور ہوتا ہے اور جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کا برداشت کا پیمانہ اور ہوتا ہے اور پھر اب اس کو اگر آپ دیکھیں گے خاندانِ رسالت کے ساتھ مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا جو خاص اکس تھا جو حضور کی اولادِ پاک کے اندر میدانِ کربلا کے اندر اگر آپ دیکھیں امامِ حسین کتنے دین میں کامل تھے اللہ 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 حسبِ دین ہی کو دے گا کتنے دین میں جو کامل ہو اس کی دین کی کاملیت کے اعتبار سے ازمایا جاتا ہے اور پھر امامِ حسین علیہ السلام نے اپنی اس کاملیت کے اعتبار سے جتنی سخت قسم کی ازماعش آئی بچے زبا کرا دیئے خاندان جو تھا وہ دربدر ہو گیا مال سب کچھ قربان کر دیا جان تک دے دی اور اپنا سرِ انور تک بھی پیش کر دیا آزماعش اتنی بڑی تھی اور قدم قدم پر سبر اور سبر کی ہی تلقین فرماتے رہے سبر کی ہی تربیت فرماتے رہے یعنی گویا کہ پورا کا پورا وجود ہے اتھر جو تھا امامِ حسین پاک کا وہ ایک سبر کی بہترین سرابہ سبر تھی سبر کی بہترین تصویر تھی اور پھر اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اگر کوئی تم پر کوئی مسئیبت آ جائے کوئی بیماری کی صورت نہیں تو وویلہ نہ کرو بلکہ اس پر سبر کرو جب تم اس پر سبر کرو گے تو وہ بیماری تمہارے لیے بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی سبحان اللہ دنیا بھی سونی ہو جائے گی اور آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی کیا خوبصورت عمل ہے سبر جو ہے یہ سبر اللہ کریم کے قرب کا ذریعہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنی وجود پر نافذ کرنے کا خوبصورت ذریعہ ہے قرآن پاک کے اندر ایک دیکھا فرمایا اللہ الذین صبرو وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں وعمل الصالحات صبر کے ساتھ ان کے پاس آمال صالحہ بھی ہوتے ہیں لہم عجر عند ربهم ومغفرت ورزق کریم اس قسم کے یہ جو انعام و اکرام ہیں یہ صبر کے ساتھ خاص ہیں اچھا حضرت مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کہ جب وہ صحت یاب ہوئے تو ان سے پوچھا کہ وہ وقت ازمائش اچھا تھا یا اب صحت والا دور اچھا ہے تو آپ نے کہا کہ مولا وہ دور اچھا تھا کس وجہ سے کہا کہ جب تکلیف ہوتی تھی تو مولا تو پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے کہ اس صبر پر اللہ کریم کی طرف سے جو اپنا بندے پر اپنا فضل ہوتا تھا وہ روحانی لطائف نصیب ہوتی وہ تمانت نصیب ہوتی اس لیے کہ وہ بندہ اللہ کے خاص جوار قرب کے اندر ہوتا ہے خاص نگاہ رحمت میں ہوتا ہے اللہ تعالی جب بندے کو آزما رہا ہوتا ہے وہ اس کو خصوصیت ایک حاصل ہوتی ہے وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے جس طرح کبھی بندہ اپنے بچے کی کوئی آزمائش کرتا ہے تو باقی بچوں سے اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ کہیں کوئی لغزش تو نہیں کرتا کہیں کوئی بھٹکتا تو نہیں ہے کوئی راستے سے ہٹتا تو نہیں ہے پٹڑی سے اتر تو نہیں جاتا وہ خاص نگاہوں میں ہوتا ہے اسی طریقے سے جب کوئی بندہ آزمایا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنی خاص رحمت کے جوار میں رکھتا ہے اور اس لیے سیدنا عیوب علیہ السلام کی یہ گزارش کے باری تعالی کہ وہ لمحہ جو تکلیف میں گزرا وہ اس سے بہتر تھا اس لیے کہ وہ میں تیری خاص جوار رحمت کے بارے رحمت میں رکھتا ہے سبحان اللہ تو عزیز محترم قبلہ اب الخیر محمد جامین قریشی صاحب اللہ آپ کو سلامت تکے چونکہ ہمارے پروگرام کے دامن میں جو ہے وہ وقت کی ہمیشہ کمی ہو جاتی ہے اور گفتگو کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے محبتوں کا سہل روان جاری اور ساری ہے اور عقیدتوں کا یہ سفر عقیدت جو ہے وہ جاری اور ساری ہے چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے حسن تمام کو پہنچ چکا ہے صبر کی فضیلت اور احمیت پر آج ہم نے گفتگو کی اور ہمارے ناظرین تک یہ پیغام یقینی طور پر پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ عدم برداشت کے محول کو چھوڑ کر جو صبر کو اختیار کرتے ہیں ایک تو اللہ کی قرابت کے حق دار ٹہرتے ہیں دوسرے فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ کریم انہیں اس صبر پر دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے اللہ کریم ہمیں صبر کا دامن تھام کر خوبصورت انداز میں فرامین رسول کی نوچنی میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وقت قبولیت اور دعاوں کی قبولیت کے ان لمحات میں حضرت سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت دعا فرمائے اللہ کریم ہم سب کے ظاہر و واطن کو ستھرا اور پاکیزہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم نبر قلوبنا بالایمان وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة مع صاحب القرآن اللہم لکا الحمد کلو و لکا الحمد شکرو و لکا الحمد بالایمان و لکا الحمد بالقرآن اللہم ثبت اقدامنا على صراطك المستقیم صراط الذین انعمت عليهم اللہم اننا نسألوك الصحة والعفة والأمانة و حسن الخلق والرزاب القدر یا ارحم الراحمین اے مالک و خالق مولا ہمیں اپنی جناب سے صبر کرنے والا بنا دے مشکلات اور پریشانیوں میں صبر کرنے والا بنا دے ہمیں وابیلہ کرنے والوں سے محفوظ و معمون فرما اپنی خاص رحمتوں سے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرما ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کی ہمیں خوب قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما بیماروں کو شفاء کامل عجل اتا فرما ملک پاکستان اور قل عالم اسلام کو اس موزی وبا سے نجات اتا فرما اور ہمیں اس مشکل اضمائش میں اس مشکل گھڑی میں سبر پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ موسیقی